نمازکار میں ہوں چتراترپاٹھی شام کی پانچ بجنے والے ہیں یہ وقت ہے آپ سبھی کے بہت پسندیدہ کارکرم دنگل کا آج کا دنگل دیش میں تیسری بار انڈیے سرکار کی واپسی کو لے کر ہے آزاد ہندوستان کی اتحاس میں کوئی ایسا گھڑوندن نہیں بنا جس نے لگاتار تیسرے بار پورے ٹرم کی سرکار چلانے میں کامیابی حاصل کی ہو لیکن دو ہزار چوبیس میں پورن بہمت سے دور رہتے ہوئے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو انڈیے کے ساتھ اتنی طاقت ملی کی آسانی سے ستہ کی کورسی تک وہ جا پہنچی آز دللے کے پرانے سنسد بھون کے سنٹرل ہال میں انڈیے کے سنسدی دل کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں بی جے پی کے ساتھ سبھی گھٹک دلوں نے نریندر موڈی کو انڈیے سنسدی دل کا نیتہ چن لیا کچھ ہی پلوں میں راشتبتی کے پاس انڈیے نے سرکار بنانے کا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف پی ام ڈیزگنیٹ بننے کے بعد موڈی رامنات کووند سے لے کر لالکر شادوانی مورلی منوہ اور جوشی تک کا آشرباد لینے پہنچے حالانکہ اس کے پہلے سنٹرل ہال کے بھاشن میں پی ام موڈی نے آج نیشنل ڈیموکریٹک اللائنس یعنی کی انڈیے کی جم کر تاریف کی اور تیس سال پرانے رشتے کی مضبوطی یاد دلاتے ہوئے ان کی اور سے بار بار ایک تاکہ ذکر بھی کیا گیا جبکہ موڈی کے نام کی پرستاو کا سمرتن کرنے اٹھے نتیش کمار نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیہار کا بچا ہوا کام بھی اب ہو جائے گا ایسے بیچ پی ام موڈی نے بپکشی گھٹ بندن اور کانگریس پر راجتک حملے کیے پی ام موڈی نے کہا کہ جو کانگریس دس سال میں سو سیٹوں تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے وہ بھارت کے لوگتنٹر کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتی تھی چناب نتیجوں سے ڈری کانگریس پہلے ہی ای وی ایم پر سوال اٹھانے لگی تھی پردھان منتری نے انڈیا کے سانسدوں کو بھی سلاح دی ہے کہ منترے منڈل کے گھٹن میں افواہوں سے بچے کیونکہ انڈیا گھٹ بندن بالے افواہ اڑا کر غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں فلال ایک بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے اس کا رکھ کریں گے اس کے بعد اب تک رپورٹ پہنچائیں گے خاص ایمانوں کی بھی ہمارے ساتھ موجودگی ہے بڑی خبر دے دیں شام چھے بجے راشتپتی سے ملاقات کرنے کے لئے راشتپتی بھون جائیں گے نرینر موڈی نئی سرکار کے گھٹن کا نیوتا دیں گی راشتپتی دروپتی مرمو جس کو لے کر تیاریا پوری کی جا چکے ہیں کل ہی آج تک نے آپ تک وہ تصویریں پہنچائی تھی راشتپتی بھون کو کے سر سے تیار کیا جا رہا ہے موڈی 3.0 کے اس شپچ سمارو کو لے کر شام چھے بجے راشتپتی سے ملاقات کرنے کے لئے نرینر موڈی پہنچنے والے ہیں پیوش مرشا ہمارے سمباد دیتا جو چکے ہیں جانکاری کے ساتھ پیوش چھے بجے ہوگی ملاقات کیا جانکاری مل رہی ہے اور جی بلکل چیترہ چھے بجے ملاقات ہوگی جیسے ہی آج انڈیا کی بھٹک ختم ہوئی اس کے بعد چندرواب انائیڈو راجنات سنگھ گریمنتری امیت شاہ ساتھ ساتھ جو انڈیا کے دوسرے گھٹک دل ہیں وہ پہلے پہنچے تھے انڈیا کا سمرسن پتر لے کر راشپتی درابدی مرمو کے پاس اور یہ بتایا تھا کہ سبھی انڈیا کے جو خٹک دل ہیں ان کا سمرسن بی جے پی کو ہے اور انڈیا جو ہے وہ اپنا ان کے پاس نمبر سے یعنی دو سو بہانی پی نمبر اس وقت بی جے پی کے پاس انڈیا کے پاس ہے اور یہ بتایا گیا تھا راشپتی درابدی مرمو کو ان کو ایک چٹھی دی گئی تھی جس میں سبھی جو ڈیٹ ڈیٹا ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ چھے بجے پردان منتری ہیں جو ابھی کے ٹکر پردان منتری ہیں ان کو سرکار بنانے کا نیوتا دیا گیا ہے چھے بجے وہ یہاں پر پہنچیں گے راشپتی بفن پہنچیں گے جہاں پر وہ راشپتی درابدی مرمو سے ملاقات کریں گے اور جو دعویٰ ہے وہ پیش کریں گے ڈیٹ کے پاس پورے پورے نمبر ہے اس سے پہلے ڈیٹ کے گھٹے دل یہ بتا چکے راشپتی کو کہ ان کے پاس کتنے نمبر ہے اور چھے بجے جب پردان منتری یہاں پر آتے ہیں تو پہلے ملاقات راشپتی سے ہوگی اور اس کے بعد راشپتی جو ہیں وہ ان کو سرکار بنانے کا نیوتا دیں گی ایک بات اور کی سوٹروں کے حوالے سے ایک چیز اور نکل کے آ رہی ہے کی نو تاریک کو شام کو چھے بجے شہ پت گھنٹ سمارو ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی تیاریں کی جاری ہے میں آپ کے ایک پر تصویریں دکھا دوں یہ نورتھ بلوک کا علاقہ ہے یہ رائسینہ ہل ہے اور یہاں پر جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کو بھٹایا جا رہا ہے روٹ جو ہے وہ کچھ دیر میں یہاں پر لگ جائے گا اور پردان منتری کے آنے کا سمیں چھے بجے اس سے پہلے یہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ بھی روگ دے جائے گی سامنے کا راستہ یہ دیکھیں یہ راشپتی بھون کی طرف جاتا ہے جہاں پر آپ بیرکیٹس دیکھ رہے ہیں یہاں سے راستہ راشپتی بھون کی طرف جاتا ہے اور چھے بجے جو پردان منتری آتے ہیں تو اسی رائسینہ ہلز سے ہوتے ہوئے راشپتی بھون کی اندر جائیں گے اور ملاقات کریں گے راشپتی دروب دیمورمو سے انہوں نے پرلال کے لیے بہت دہنے وقت پیوش آگے بھی آپ سے اور جانکاری لیں گے اہم جانکاری آپ نے دی ہے راشپتی سے ملاقات کرنے کے لیے اب سے ایک گھنٹے کے بعد نریندر موڈی راشپتی بھون پہنچنے والے ہیں کل ملا کر NDA سرکار بننے جا رہی ہے پرسو شام کو چھے بجے پردان منتری کے طور پر شپت لیتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں نریندر موڈی جس کو لے کر تیاریا پوری کی جا چکی ہیں لیکن کئی ایسے سوال ہیں جو آج دنگل میں ہم اٹھانے والے ہیں سوال یہ کہ نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کے سمرتن کے بنیاد پر بنی سرکار کیا پورے پانچ سال تک چل پائے گی جتنی مضبوطی کے ساتھ آج ان تینوں نیتاؤں کی اور سے اپنی باتیں رکھی گئی ہیں اس منج پر جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیا آنکڑوں میں مضبوط ہو چکی کانگریس اور بپکش اب سرکار کے راہ میں اور مشکلیں کھڑی کر پائیں گے اور جیسا کہ پیم موڈی نے کہا تھا آپ کی بار اور بھی سخت پیسلے لیے جائیں گے تو کیا اس بار کی گردندن سرکار ویسے ایک کڑے اور بڑے پیسلے لے پائے گی جس کا وعدہ کیا گیا تھا ایسے تمام سوالوں پر آج کے دنگل میں ہوگی بڑی چرچہ لیکن پہلے گیرپورٹ دیکھئے چنان نتیجوں کے تین دنوں کے اندر جب تمام منفن ملاقاتوں کے بعد انڈیے کا کنبا جھٹا تو چند منٹوں میں پرستاو انمودن اور سمرتن کے ساتھ نرندر موڈی تیسری بار پردھان منتری بننے کے لیے نکلے تو سیدھا لالکرشت اڈوانی کا آشرباد دینے پہنچے ادھر انڈیے کے نیتاؤں نے راشپتی کے سامنے سرکار گٹھن کا پرستاو پیش کیا اس سے پہلے پرانے سنسد بھون کے سنٹرل ہال میں پورا انڈیے جھٹا تو منچ پر بی جی پی کے علاوہ نو دلوں کے ادھکش موجود تھے نرندر موڈی پہنچے تو پہلے سمدھان کو نمن کیا پھر انہیں انڈیے سنسدی دل کا نیتا چننے کا پرستاو رکھا گیا راجنہ سنگھ نے تیسری بار نرندر موڈی کو پردھان منتری بنانے کے لیے سنسدی دل کا نیتا بنانے کا پرستاو رکھا تو ایک سور سے سب نے انمودن کیا سمرتھن کیا اس کا انمودن کرتا ہوں I support شریف نرندر موڈی جی I proudly proposed the name of شریف نرندر موڈی جی جنتہ دل یونائٹیڈ سمرتھن دیتی ہے شیو سینہ کے پارٹی کے طرف سے پورا سمرتھن دیتا ہوں نام کا سمرتھن کرتا ہوں نرندر موڈی جی کے نام کا سمرتھن کرتا ہوں ہم ہر حالت میں نرندر موڈی جی کے ساتھ اور انڈیے کے ساتھ رہیں گے سمرتھن کرتے ہیں پورے دل سے سمرتھن کرتی ہیں I support شریف نرندر موڈی جی ڈاوہ کرنے کی سرکار بنانے کے لیے داوہ کرنے کی انڈیے کے گھٹک دلوں نے پچھلے دس سال کے کام کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے پانچ سال کے لیے موڈی سرکار بنانے کا داوہ تو پیش کیا لیکن نتیش کمار نے منچ سے اپنے سمرتھن کے ساتھ بینہ بولے شاید بیہار کے سپیشل سٹیٹس والا رائیڈر بھی چپکا دیا آپ نے اتنی سیوہ کی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہوا ہے تب اس بار پھر جو موقع ملا ہے تب اس موقع کے بعد آگے اب ان لوگوں کے لیے کوئی کنجائس نہیں رہے گا اب یہاں آدیس بہت آگے بڑھے گا اب یہاں وہاں کا بھی تو سب کام ہوئی جائے گا جو کچھ بھی بچا ہوا ہے اس کو ہی کرتے گے سب سے پرانا ایراکہ ہے جو آپ چاہیے گا اس کام کے لیے ہم لوگ لگے رہیں گے سبھی گھٹک دلوں کی اور سے سمرتھن کی طاقت پاکا نرندر موڈی منچ پر بولنے پہنچے تو قریب سبا گھنٹے تک بھاشن دیا اور پورے بھاشن میں ایک بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا نام نہیں لیا انڈیے کے سامرت وشواس اور وراثت کی تاریخوں کے پل بات کے ہوئے پی ایم نے کہا کہ سروپنث سمبھاو پر چلنے والے انڈیے کی آج دیش کے 22 راجیوں میں سرکار ہیں جس میں آدیواسی بہول دس راجیوں سے لے کر اتر پورو تک کے راجے ہیں سرکار بہومت سے بھلے چلے دیش سرومت سے چلتا ہے انڈیے نے تیس سال میں تین بار پون بہومت کی سرکار چلائی ہے اب چوتھی بار ہے پشلے دس سال میں راشت پرثم اور سشاسن انڈیے کی پہچان رہی جس نے گریب کلیان کے لیے کام کیا انڈیے کا کنبہ جکشن تک بڑھا اور ساتھ ہی انڈیے کے سہیوکی دلوں کو بھی یاد دلائیا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے گڑ بندن کی طاقت تھی جہاں کم وہاں ہم ایک دوسرے کا سہیوک کیا ہے ہر کسی نے یہی سوڑا جہاں کم وہاں ہم یہ ہر کارکرطہ نے چی کر کے دکھایا اتوٹ ناتا ہونا چاہیے اس کے بیچ میں ہوا تک گجر نہ سکے اتنا جڑا ہونا چاہیے تب دیش آگے پڑھنا ہے اینڈیے کی ایکتہ کے بھوت حوش ورطمان کی گاتھا گاتے ہوئے پی ایم موڈی نے ویپکشی دلوں کے گڑ بندن پر بھی تیخ ہے ہم لے کیے ای وی ایم زندہ ہے موڈی نے کسی کو پوچھا یار یہ تو ٹھیک ہے آگڑے مآگڑے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ای وی ایم زندہ ہے کہ مر گیا کیونکہ یہ لوگ تائے کر کے بیٹھے تھے کہ بھارت کے لوگتنطروں لوگتنطر کی پرکریہ کہ پردی بیشواسی لوگوں کا اٹھ جائے لگا تار ای وی ایم کو گالیت دینا اور مجھے تو لگتا تھا کہ ساید اس بار وہ ای وی ایم کی ارثی نکھ جلوس نکھا لیں گے لیکن چار جن شام آتے آتے ان کو تالے لگ گئے ای وی ایم نے ان کو چھپ کر دیا یہ دس سال میں سو نہیں پہنچے دس سال بات کی کانگریس سو کے آنکڑوں کو نہیں چھپ آئی کانگریس کے تین چناؤں جوڑوں تو ان تین چناؤں میں جتنی سیٹے نے ملی ہے اس سے زیادہ ہمیں اس چناؤں میں ملی ہے کانگریس نے کیا گریبوں کا اپمان انہوں نے دیش کے سامانے ناغری کو گمراہ کرنے کے لیے جو پرچیاں باٹی کہ یہ دیں گے اور وہ دیں گے اور دیٹنا دیں گے پھلانا دیں گے دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے دفتروں پر لوگ کتار لگا کے کھڑے ہیں کہ پرچی ہیں ایک لاکھ روپیاں کونہاں ہیں لاؤ بھائی مانگ رہے لو یعنی آپ نے جنتا جنادن کی آنکھوں میں کیسا ان کو بھرمیت کیا کیسی آنکھ میں دھول جھوگ دی تیسری بار پردھان منتری بن کر نرینر موڈی نے آزاد ہندوستان کے چناؤی اتحاس میں ایسا ریکارڈ بنایا ہے جو اس سے پہلے کسی گیر کانگریسی پردھان منتری کو نصیب نہیں ہوا لیکن نرینر موڈی نے یہ بھی ساف کیا کہ دکشن کے چندر بابو نائیڈو اور اتر سے نتیش کمار کے سمرتھن کے دو پائوں پر ٹکی نرینر موڈی کی سرکار کے اندر انڈیا کا بھروسہ ہے گڑ بندن کی لاچاری نہیں پچھلے دو دن سے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کیونکہ دس سال سے ایسے احسر نہیں ملے تو شاید یہ اوبال جڑا زیادہ رہے گا تو آج کل کئی لوگ سرکار بنانے میں لگے ہوئے ہیں منتری پت بانٹ رہے ہیں جو موڈی کو جانتے ہیں یہ سارے پریاست نرنفق ہے انڈیا الائنس والوں نے چناؤں میں ایک نیوز میں ایکسپرٹائز کر لیا ہے ڈبل پی ایچری کر لیا ہے دراصل پچھلے تین دنوں کے اندر ڈلی میں سبھی دلوں کی بیٹھ کو ملاقاتوں میں اتنے طرح کے بیانبازیاں آئیں جس میں انڈیا کے کھٹک دلوں کے کشنیتاؤں کے بیانوں کے حوالے سے سمرتن کے شرطوں کی خبریں چل رہی تھی اس میں ویبھاگوں منترالیوں سے لے کر سپیشل سٹیٹس جیسی شرطوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا ننیندر موڈی نے صاف کیا ہے کہ انڈیا کا ساتھ راشت پرثم اور گریب کلیان کے لیے ہے اسی کے لیے کام کرتا رہے گا ایمانچو مشرا دلی آج تک تیسری بار بننے جارہی ہے موڈی سرکار جس کو لے کر انڈیا کا جو شائع ہے وپکش دل بھی لے گینے سے کے ساتھ ہی لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں کیونکہ مضبوط وپکش بھی اب دیش کے سامنے ہیں دونوں ہی طرف تو جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان سوالوں کو لے کر دنگل میں چرچہ کرنے جارہے ہیں لیکن اس کے پہلے ایک بڑے خبر آ رہی ہے سیدھے اس کا عام رو کریں گے اینڈیا کا بھروسہ جتانے کے لیے دھنیواد نریند موڈی کی اور سے ٹویٹ کر کے اپنے تمام سہیوگی دلوں کو دھنیواد ارپت کیا گیا ہے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ پردھان منتری نریند موڈی کی اور سے کیے گئے ہیں اینڈیا کے تمام سہیوگی دلوں کو ایسی کے ساتھ ہی موڑلی مروحہ کے پرتی سمرپت ہے یہ ہمارا سمیدھانی ہے جسے گریب اور پچھڑے پریواز میں پیتا ہوئے مجھ جیسے بھیکتی کو بھی رسٹ سیوہ کا افسر ملا ہے یہ ہمارا سمیدھانی ہے جس کے وجہ سے آج کرون دیشواسیوں کو امید سامرثیوں اور گریما پرن جیون مل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سمیدھان کو سرماتے پر لگا کر نریند موڈی نے یہ تصویریں ٹویٹ کی ہیں باقی NDA کے سہیوگی دلوں کا بھی یہاں پر دھنیوات کرتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن دونوں ہی طرف سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسے کو لے کر دنگل میں چرچہ کرنے والے ہیں خاص مہمانوں کی موجودگی ہے ان کا پرشے آپ سے کروا دیتی ہوں پریم شکلا جی راشو پروگتا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑے بے ہیں آشتوش جی پولٹیکل اینالیسٹ ہمارے ساتھ جڑے بے ہیں نوڈ آئے سٹوڈیو میں انوراک بھدوارے جی سپوکس پرسن سماجوادی پارٹی کے جو شائی ہے ان کا سٹوڈیو میں پہنچنے کے پہلے سے سیتیس سیٹے جیت کر آ رہے ہوں تر پردیش میں ستی پرکاش مشوہ جی لیڈر جی ڈیو کے ہمارے ساتھ جات چکے ہیں دھیریندر کمار جی سپوکس پرسن آپ لوگوں نے بڑے گرمجوشی سے ایک دوسرے سے ملاقات کی اگلے پانچ سالوں کا ایجنڈا بھی پیش کیا تمام تصویریں اور بھی جو لگاتا راج تک اور ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں لیکن وپکش کی اور سے کہا جا رہے ہیں اب تو نائیڈو اور نتیش کے سہارے ہی رہے گی پورے پانچ سال تک یہ سرکار اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ الائنس بن گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے کا پریم شکلا جی دیکھیں ایک سو چالیس کرونا جنتہ کے آشیرواد سے یہ سرکار رہے گی ہمارے ڈی اے کے سارے ساتھی دنوں کا تو جو ہے بہومت کو تک پہنچانے میں ان کا یوگدان ہے ان آدرنی نریندر موڈی جی نے کہا کہ لوگ تنتر میں سنسدی پرمپرہ میں ستہ سنستھاپنا کے لیے بہومت کی آوشکتہ ہے لیکن ستہ کے سنچالن کے لیے سرومت کی آوشکتہ ہے تو آدرنی موڈی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشورت اور سب کا پریاس کے مول بنت پر انہوں نے درس ورشوں تک شاہ سنچلایا ہے اور جب ہمارے پاس اپنے اکیلے کے بھوتے ستہ سنچالن کی شکتی تھی تب بھی ہم نے انڈی اے کے ان ساتھیوں کو بھی ستہ میں اپنا ساجیدار بنایا رکھا تو اس بات سے ہر کوئی اعوگت ہے کہ اس دیش میں گٹ بندن دھرم کو پالن کرنے کا آدرش ادھارن بھارتی جنتہ پارٹی کا نیترط ہمیں سا پیش کرتا رہا ہے اس لیے ہمارے راسترسٹری جنت تاری گٹ بندن کے جو ساجیدار ہیں جو ساتھی دل ہیں آج آپ نے چاہے آدرنی نیتیش کمار جی کو سنا ہو چاہے آدرنی چندر بھارتی جی کو سنا ہو چاہے آدرنی چراغ پاسوان کو سنا ہو چاہے جیتنو ماجی جی کو سنا ہو چاہے آپ نے کمار سوامی جی کو سنا ہو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کا آدرنی نریندر موڈی جی کے نیترط کے پرتی جو اکھن بشواس ہے جس کتنی بھی افوائیں فیلا جی جائیں اس گڑ بندن میں ہونے والا نہیں آشتو جی میں فورا آپ پاس آنگی انوراک بھو دورے یہاں پر اپنی بات ہے انوراک جی اب تو انڈیا کے سرکار بھی بننے جاری ہے بجی پی یہ پچھا ہی نام ڈیا ہوتا ہے اور کہنے لگے سب لوگ برنا تو آپ کی بار بھاج سرکار آپ کم سے کم احساس ہوا انہیں کہ بھارتی ایک سانسد جیتنے والوں کو آپ نے منج بیٹھا رکھا ہے اور دو سانسد جیتنے والے کو آپ نے سامنے بیٹھا دیا منج پہ جگہ نہیں دی اس کے سوال یہ سب کو ملی تو انہیں کیوں نہیں ملی دو تیسری بات بھارتی جنت پارٹی جتنی بھی باتیں کرتی ہے آج ان کو سب چیزیں یاد آ رہی ہیں لوگ تنتر یاد رہا ہے جنت کی بات یاد آ رہی ہیں اگر آپ نے جنت سم مدھان ان سب کا بہت سم مان کیا ہوتا آپ نے اگر اپنی جو کہتے بھارتی جنت پارٹی جس طرح دادا گری اپنا رہی تھی دادا گری اپنا دیکھ دیکھ ایک بار جو ہے ان کی 37 سیٹے کیا جیت گئی کہ آنکار کا جو ہے کئی آرپار ہی نہیں لگ رہا کتنے آنکار کے شکار ہیں انوراق جی ہم تیتر سیٹ پا کر بھی کبھی اتنے آنکار کے شکار نہیں تھے جتنے آنکار کے شکار شریمان انوراق بھدوریہ 37 سیٹ پانے پر ہوئے ہرے شریمان جی آپ کے سارے گٹ بندھن کو جتنی سیٹے کل یوگ بلا نہیں ہے اس سے ادھیک سیٹے اکیلے بھارتی جنت پارٹی کو ہے آر کانگریس والے جی آنکار کا پردرشن کر رہے آدھر نی پردار منتری جی نے اتر دیا کہ کس طرح سے جو 2014 1924 کل سیٹوں کا یوگ کر دے کانگریس کے تب بھارتی جنت پارٹی کو اس سے ادھیک سیٹے پراب ہوئی ہے اور بھائیہ آپ سمار کی بات کر رہے جو اکھلی شاہد بہمت نہیں کی کی شاہد شاہد بھائیہ شاہد بھائیہ ڈھائی بھائی بھائی جو خروش کے ساتھ جس طرح سے اگلے پانچ سال کا روڈ می دکھ آ نیتیش کمار نے آ بھر بھر کے تاریف کی ہے اور وہ کہہ جتنی کم ہے وہ اگلے پانچ سال کے بعد پھر ہم لے کر آئیں گے مدھ سیٹ کو لے کر کس کو کیا منترالے ملے گا کئی ایسے سوال ہیں جس کو لے کر اب یقیناً منتھن کیا جائے گا پول میں اساہاں میری سیوگی جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ پول میں اس کا ایجنڈا کیا رہنے والا ہے چھے بجے یہ جو اینڈیا نیتاؤں کی بیٹھک ہونے والی ہے جے پی نڈا کے گھر پر جی یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے جے پی نڈا کے گھر پر 6 بجے اس میں ایک اپچارک بیٹھک کے طور پر اسے دیکھا جارہا ہے کیونکہ سارے جو اینڈیا گھٹک دل کے نیتاؤں ہوں گے چندر بابو نائیڈو نیتیش کمار اجید پوار ایکنا چندے چراغ پاسوان سب ہی بہاں پر موجود ہوں گے ایک اپچارک بیٹھک ہوگی کیونکہ سارے نیتاؤں جو ہے دللی آئے تھے اس اینڈیا میٹنگ کے لیے تو ان کو جے پی نڈا ہوسٹ کریں گے جو پورٹفولیوز کو لے کے منسٹریز کو لے کے جو باتچیت ہو رہی ہے وہ باتچیت almost back channel باتچیت ہو رہی ہے کیونکہ کچھ نیتاؤں کو بھاجپا نے چندت کیا ہے جو ان نیتاؤں کے ساتھ الگ الگ جو نیتا ہیں وہ بات کریں گے جیسے کہ پیوش کوئل کو ٹیڈی پی کے لیے مارک کیا گیا ہے یا پھر اشمینی بیشنف سے کہا گیا ہے کہ وہ جیڈیو کے سمپرک میں رہے یا پھر منسوک منڈاویا جہاں ان کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایک ناج شندے فیکشن کے ساتھ بات کریں کیونکہ یہ سارے جو ہیں سب سے زیادہ جو ایمپیز ہیں انہی کی پارٹیز میں ہیں ٹیڈی پی کے سولہ ہے ایک ناج شندے فیکشن کے ساتھ ہے اور نیتیش کمار کے بارہ جو ہے ستانسد چنکر آئے ہیں بیہار سے سو ان کے ساتھ جو باتچیت ہوتی رہے گی وہ ایک طرح سے ایک back channel conversation ہوگا جس طرح سے یہ بیٹھک ہم 6 بجے والی بیٹھک کو دیکھ رہے ہیں چطرہ وہ ایک formality ایک cursi meeting ہوگا کیونکہ سارے نیتا جو ہیں ڈلی پہنچے ہیں آج اپنے اپنے پردیشوں سے اس صبح کی اس بیٹھک کے لیے ایک چھوٹا سا جواب پول میں آپ سے اور چاہوں گی یہ بتائیں کہ پردھان منتری نرین رمودی کی ساتھ کتنے کل منتری شپت لے سکتے ہیں ابھی یہ بات پوری طرح سے تیہ نہیں ہوا ہے اس کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے کیونکہ آج آپ نے خود بھی سنا ہوگا نرین رمودی کا کہنا ہے کہ کافی ساری اپائیں فیلائی جا رہی ہیں کافی سارا breaking news ہو رہا ہے منتری پریشت اور منترالے کو لے کر اور کون بنے گا ان سب چیزوں کو لے کر ان چیزوں میں بشواس مت کیجئے کوئی اگر آپ کو فون بھی کر دے کہہ کر کہ تیار ہو جائیے پریوار کو بلا لیجئے دلی کیونکہ شپت گھرن میں آپ کو موجود رہنا پڑے گا تب بھی وشواس مت کیجئے گا ویریفائی کر لیجئے گا دو چار لوگوں سے کہ صحیح میں یہ خبر آپ کے لئے آئی ہے یا نہیں تو ابھی تک جو ہے پوری طرح سے جو باتچیت ہے منسٹریل برڈز کو لے کر وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ایک وشلس کے طور پر ساری پارٹیز نے ایک وشلس تو دیا ہے کہ کتنے منترالے انہیں چاہیے کچھ نے منترالےوں کا نام بھی دیا ہے پر ابھی تک کچھ فکس نہیں ہوا ہے پوری طرح سے مجھے لگتا ہے اس سوال کا اب انت ہو جانا چاہیے نتیش کمار جی NDA میں ہے NDA کریٹ ہی ہوا ہے نتیش کمار جی کے کاران اتیاس بھی جب سمتہ پارٹی تھی اور جورڈ فرنانڈیز ادھیاک چھتے پہلی بار جو NDA کریٹ ہوا وہ باجپی جی اور نتیش کمار جی اور جورڈ فرنانڈیز جی کی بیٹھک کا نتیجہ تھا پہلی پارٹی تھی سیکولر پارٹی جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سمیں جوائن کیا ٹھیک ہے وہ کبھی گئے کسی ملیوں کو لے کر کے لیکن اب جو وہ ہیں یہاں پر اور جو سمبودھن انہوں نے دیا ہے اس سے صاف ہے کہ وہ NDA میں ہیں اور NDA میں ہی رہیں گے اس سوال کا اب بھارتی راجویتی میں انت ہو جانا چاہیے جس کو اس پر بھروسہ نہیں وہ ڈمرو باجاتا رہے اگنی ویر پہ ہی بتا دیجئے اگنی ویر پہ آپ کے سوالوں کو ایسے جواب دینے آئے نہیں تھا آپ سمچار کم سنتے ہیں آپ سمچار کم سنتے ہیں اگنی ویر جیسی تمام ایسی یوجناوں پہ سمیچھا نہیں واپس کریں گے سمیچھا چاہتے ہیں سمیچھا کیا ہوتی ہے سمیچھا کیا ہوتی ہے آپ بتائیے سمیچھا پتہ اگنی ویر کیا ہے آپ بتائیے آپ باپس کریں گے ارے چھوڑی سمیچھا کی بانگیں آپ چاہتے ہیں آپ کے شبد میرے ممیار میں وہ بولو جو آپ چاہتے ہیں سمیچھا پرکا جی پاس سال چلے گی مضبوطی سے انڈیا سرکار آشتوش جی جو سوال کھڑے کر رہے تھے آشتوش جی نے انڈیا کو لے کر سوال کھڑے کیا نتیش کمار بار بار ان کے رول بدلنے کو لے کر آشتوش جی کا اپنا بھرم ہے میں آشتوش جی کو آسوست کروں کہ لمبے سمیہ تک ہم انڈیا میں رہے ہیں نتیش کمار کی پوری راجنیتی کی یاترہ جو 97 سے انڈیا کو جوائن کرتے ہیں مکھے منتری بنتے ہیں تو جیادہ تر سمیم انڈیا کے ساتھ رہے اور ہم ان کے ساتھ کمفرٹبل ہیں اور ابھی جو ہم واپس انڈیا میں ہیں تو نتیش کمار جی کے علاوہ جی ڈی او کے تمام مند نیتاؤں نے بھی اس پشت کیا ہے کہ پریوار واد راجنیتی پر اس چناؤں میں تالہ لگ گیا اور انڈیا کو بہمت آیا ہم بیہار کو ایک کلیانکاری وکاس در دینے کے لیے کمیٹیڈ ہیں اور ہم انڈیا میں رہیں گے دیریندرو جی دیریندرو جی کے پاس آتے ہوئے جتنی سیٹوں پر چناؤں لڑے سطپر جیتے دیریندرو جی دیریندرو جی بتا دیں کہ پریوار واد پاسوان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا پریوار میں ایک میں بچ گیا اور ایک ہمارے بہنو ہی بچ گیا تو دو ہی لوگ بچ گیا باقی سارے تو الگ ہو گئے تھے لیکن دیریندرو جی آتے ہوئے چونکہ بڑی کامیابی ہے بھئی جتنی سیٹوں پر چناؤں لڑا ساری کی ساری سیٹے جیتنا وہ بھی بیہار میں جس طرح کی موجودہ پولٹیکس سے اس کے مددے نظر دیریندرو جی اب یہ بتائیے سب کے ذہان میں یہی ہے کہ پاسال چل جائے گی بڑے کاٹے ہیں اس راہ میں نریندرو موڈی کے جو پکشدل سوال کھڑے کر رہے ہیں چطرہ جی سب سے پہلے بیہار کے جتنے بھی مدداتا ہیں یا دیش کے سارے مدداتا جنہوں نے NDA کو بھوٹ دیا ہے میں ان کے پرتی آبھار ویقت کرتا ہوں اور یہ پہلی بار NDA کی سرکار بنی ہے کیا سب سے پہلے NDA نے ہی کوالیشن گورنمنٹ بنا کر اور پون پانچ سال تک چلانے کا پریوگ سفل پریوگ کیا ہے واجبائی جی کے سمیے میں اور اس سمیے کہیں نہ کہیں یہ سنگٹھن میں کام کرتے تھے آدھر نہیں ابھی جو برطمان پردھان منتری موڈی جی تو ان کا بھی کافی رہا ہے بیک اسٹیج میں کام تو گڑ بندن کے چیزوں کو کیسے ہم سہیج کر کے سب کو ایک مت کر کے دیش میں پانچ سال تک سرکار چلائیں اس کا سفل پریوگ کیا ہے جس کا انوشن بعد میں کانگریس والوں نے کیا ہے اور انڈی گڑ بندن والوں نے لیکن آج ہم ہی یہ سکھا رہے ہیں کہ پانچ سال چلے گا کی نہیں چلے گا دیکھئے ہمارے ہاں جو اتنے بھی لوگ ہیں یہ تو پری پول الائنس ہے اور سب کا آپ نے ایک ایک کر کے آج سنا ہے سمبودھان وہاں پہ کس سممان کے ساتھ میرے نیتا آدھر نہیں چیراغ پاسوان جی کیا بولتے ہیں میرے پردھان منتری دونوں کے بیچ میں جو ایک کنیکٹ ہے جو فوٹو بھی سامنے آیا ہے اس کو آپ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پترورت یا پتا کے روپ میں رشتہ رہا ہے قریب قریب انڈیا کے سارے جو بڑے نیتا ہے جترے منتر یہ سب تو ہم نے دیکھ لیا ہے کیا ملنے جا رہا ہے چراغ پاسوان کو منتری منڈل میں کیا مانگ رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں خالی آشرباد سب سے سب سے بڑا چیز جو ملنے جا رہا ہے وہ ملنے جا رہا ہے کہ جس بات کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں ہم گئے چترہ جی دیس کو تیسری بار نریندر موڈی جی کے روپے پردھان منتری ملنے جا رہا ہے یہ میری پارٹی میرے نیتا اور پورے ڈیا کے لیے گورب کی بات ہے باقی یہ سب پد ود کیا ہے نہیں ہے یہ تو بھی سیسا عدیقار ہے پردھان منتری جی کا جن کو اکشا ہوگا کہ سرکار میں کن سے کیا سائیوگ لینا وہ کرتے رہیں گے اور اس طرح کا سوال یہ جو ابھی اٹھا رہے ہیں انوراق بھدوریا جی چترہ جی یہ تو سابدھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی ہے کئی ہم لوگوں سے اتر پردیس میں اور انہے راجیوں میں کچھ چیٹے کم آئی ہے یہ ہم لوگوں کی سابدھانی ہٹنے کا نتیجہ اسی ہمارے مکہ منتری نتیج کمار جی نے کہا کہ اگلی بار جو کچھ ادھر ادھر ہو گیا نا اس کو ہم نہیں ہوں گے جنگے موہدی جی چھوڑیے نتیج کمار کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے بعد پھر جب آپ ستہ میں آئیں گے تو یہ جو چوک ہو گئی ہے وہ سارت درست کر لیا جائے بارت دی گئی تھی ان کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی تھی اس کے بعد ان کا سامان بھی روڈ پہ آگیا تھا پھر پھر دو بھاگ میں تھی بڑی مسکل سے پھڑی کھڑی آگے دیکھے رہی پھر موقع ہے یہ بتانے کہ ہم کیسے جیتے اتر پھر جا رہے ہیں اتر بہار کی سیجیوں کو لے کچھ ہونا بھی نہیں ہے آپ ہمیں نارا بھی آیا کہ جنتا ہے کہ جنتا کے جانتا کے مطولوں پر بات کرتے ہیں برستا چاری و لای آدم یہ پادان منطر جی کے نترتے میں جاری رہ گی اے برستا چار چار کھناب تلال آدم یہ چندرہ وہ لہو 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 اگلے پانچ سالوں کے ساتھ انہوں نے سرکار چنائی آج کا confidence ان کا کیا نظر آیا اگلے پانچ سالوں کے لیے پردھان منتری کو کبھی کسی نے دیکھا ہے وہ ایک تپے تپائے راج دیتا ہے ان کے مند میں کیا حل چل ہے وہ کبھی کسی کو ایسے ری دکھائی پڑے گی اور وہ بھی جب گھٹ بندر کے سارے سائیوگی ہو کیمروں کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہو اور ان کو لائیو دیکھنے والے اس سمیں کروڑوں ہو تو ایسے میں کئی سے آتو وشواس کی کبھی جھلکنے کا سوال نہیں لیکن ان میں آتو وشواس کم ہو تو کیوں ہو سوال یہ ہے بھائی اس کا کوئی ریزن تو ہے نہیں اگر بھارتی ایجنتہ پارٹی کچھ سیٹوں کی وجہ سے بہومت سے رہ گئی تو وہ تو ایک پورو گھوشت گھٹ بندر کے نیتا تھے اور اس کے تاہت چراؤ لڑ رہے تھے وہ چراؤ میں گھٹ بندر کو جیت ملی ہے چندربابو نائیڈو نے بھی ان کے بڑی جمکر تاریف کی ہے میں نے آج تک کبھی چندربابو نائیڈو کو اتنا بولتے ہوئے اور اتنا کسی کی پشنسہ کرتے نہیں سنا ڈیتیش جی تو ہمبل بیکتی ہیں اگر وہ کبھی ان سے الگ بھی ہوگے تب بھی بہت ہمبل ہی الگ ہوگے جو باتیں کہی گئے ہیں شرشی جی کی اور سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پی ایم نے یہ بھی کہا ہے پریم شکلا جی جہاں کم وہاں ہم کیا مطلب سمجھے جائے اس کا جہاں کم وہاں ہم نائیڈرو مودی نے یہ بھی دو تین بار بولا اپنے سمبودھن کے دوران اس کے مطلب معنی کیا سمجھے جائیں یہ جہاں پر رہ گئے وہاں پر ہم ہے مضبوطی کے ساتھ رہیں گے دیکھیں نئی نشت طور پر آدھرنی پردھان منتری جی ہمیشہ سے جو ہے گریب کلیان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اپنے جو ہے سہیوگیوں کو سہیوگ دے کر ان کو جو ہے کس طرح سے مکہ دھارہ میں لائے جائے راجنیت کی مکہ دھارہ میں ستہ کی مکہ دھارہ میں اور جو گریب ہمارا تو جو آدھرنی پردھان منتری جی نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارا تو جو سنکلپتر تھا وہ گیان پر تھا گریب ایوہ انداتا اور ناری گریب جو ہے کہیں اس کا کلیان کرنا ہمارا ادھرنی ہے وہ کم نہ پڑھنے پائے اس ادھرنی میں کسی پرکار سے وہ وکاس کی مکہ دھارہ میں اس کو کسی پرکار کی کمی نہ پڑھنے پائے یہ پردھان منتری ہمیشہ سنشت کرتے ہیں انداتا کبھی کمجور نہ ہونے پائے یہ ہمیشہ پردھان منتری جی کی دس پرش کی نیتیوں نے سنشت کیا ناری کو سشکت بنانے کی دشا میں ہر سمو پریاست آدھرنی پردھان منتری جی نے کیا اور ایوہ کو جو ہے ہمیشہ سے سشکت بنانے کی دشا میں کام کرنا آپ کلپ نہ کر سکتی ہیں دس سال پہلے کسی نے کاؤشل وکاس کے بارے میں کلپ نہ کیوں نہیں کی باتیں تھا بڑی بڑی کرتے ہیں کوئی کوشل وکاس کی باتی اور آدھرنی پردھان منتری جی کے کارکال میں جس طرح سے ہم نے کس طرح سے روجگار کے اوسر پیدا کیے آپ کے سویم آز تک کے ساکشات کار میں آدھرنی پردھان منتری جی نے آنکھڑے دیئے آپ مجھے ایک پردھان منتری کانگریس کا آسطوس جی جب آپ بھونڈ کر بتائیے کیونکہ آپ چھدرہ نویشی پترکار رہے ہیں تو بھونڈ کر بتائیے کسی پردھان منتری جی نے بھونڈ کس کو ملا ہے بھونڈ کس کو ملا ہے بھونڈ کنی تیاری ہے تو تاریخ کر رہے ہیں ہم نے اتنا چاہ کام کے ایکنا چاہ کام کے دنچانے پھر نکال جو دیا ہے اب پریم شکلہ جی کی سوالوں کا آپ آنگے کل جب آگے دیجئے گا بک سمیتے کی اجازت دے چاہیے تمام اہمانوں کا بہت دھنیوات ہمارے ساتھ چرچہ کا حصہ بننے کے لئے کل ملا کر کم سے کم آج کی استطیق یہ ہے سرکار بنانے کے ساتھ ہی انڈیا بھی خوش دکھائی دے رہی ہے انوراق بھدوریا انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ خوش دکھائی دے رہے ہیں ای بیم مسکراتی ہوئی اب بیگ میں پیک ہونے کے لئے جاری ہے کیونکہ اب جب چناب آئیں گے اس کے بعد وہ پھر سے مسکراتی ہوئے نکلے گی اور ہم لوگ بھی خوش ہیں سب کے مسکرہات دیکھ کر فلالیسی کے ساتھ دنگل میں ابھی کے لئے بسٹا ہی دیش اور دنیا کے لئے تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں